الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وَلَا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَئِينَ امَّا بَاد رَبِّ شُرَحْلِهِ صُدْرِي وَأَسْسِلِّ عَمْرِي وَحْلُ الْعُقْبَةً بِاللِّسَانِ افتحف کرتا ہوں میں آپ سب بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے آج کے اس موضوع میں ہمارا ٹاپک ہے خروج کا فتنہ خروج کا فتنہ یہ ٹاپک کا مطلب کیا ہے اور اس کے اندر کیا میننگ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے میرے برادرز ان سسٹرز جو اگر کوئی شخص نہ سمجھ پائے صحیح نہ سمجھے تو اس کے لیے بہت بڑی گمراہی کا ذریعہ ہوگا گمراہی کا ذریعہ ہوگا سو سائیہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے پہلے ہم میننگ سے سٹارٹ کرتے ہیں خروج کا لفظی معنی باہر نکلنا ہے اس کی لفظی لیٹرل میننگ ہے باہر نکلنا اور یہ لفظ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ مسلم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کے لیے مسلم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کے لیے اور خروج جو موضوع ہے یہ ایک منحج ہے ایک میتوڈالجی ہے کہ سیاسی بغاوت برپا کرنا ایک تحریکی مزاج ایک تحریکی مزاج سے تو میں آپ سب کے سامنے کچھ بہت ہی ایمپورٹن باتیں رکھنے والا آج کی انشاءالل لیکچر میں اس موکے اس موضوع کی اہمیت کیا ہے یہاں سے سٹارٹ کریں گے what is the importance of this topic اگر صحیح سمجھ میں نہ آئے میرے بردرز نسیسٹرس تو بہت بڑا فتنا اور فساد ہو جاتا ہے اور کیسے میں آپ کو اس topic کی importance بتانا چاہتا ہوں آپ سب اگر دیکھیں گے جیسے کہ میں نے ہمیشہ منٹین کیا ہے کہ حقباد کی قولیٹی ہوتی وہ بہت سٹریٹ ان سمپل ہوتی ہے اور غلط چیز کی قولیٹی ہوتی وہ اس طرح سے کنفیوسنگ ہوتی ہے کہ جب انسان صحیح اس کا جو نیچر ہے انسان کا فترت ہے وہ فترت سے بھٹک جاتا ہے تو یہاں پہ بھی سمپل بات آپ کہیں گے لیکن آئی ہم لوگ study کرتے ہیں تو یہ topic کی importance یہ ہے کہ اگر یہ topic صحیح نہ سمجھیں کوئی تو بہت بڑا فتنا اور فساد ہو جاتا ہے جیسے کہ ہم آگے آج دیکھنے والے نمبر دو دینی جذبے والے لوگ وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں rulers کے پیچھے political activity میں اور جو main جو اس کے اندر تیسری بات یہ ہے کہ دین کی دعوت کا جو نقصان ہوتا ہے دین کی دعوت کا نقصان اور آئیے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے دین کا سب سے اہم موضوع کیا ہے سب سے important topic دین میں کیا ہے توحید سب سے important topic توحید سب سے بڑا گناہ کیا ہے شرک شرک کے گناہ پہ اللہ تعالیٰ معاف ہرگز نہیں کرے گا اور شرک کے تعلق سے میں آپ کو تین باتیں ایسا ریویزن بتا رہا ہوں میں جانتا ہوں آپ لوگ یہ topic کر چکے توحید میں لیکن ایک وجہ ہے کیوں میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں سب سے پہلے شرک کا گناہ اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا یہ گداری ہے گداری یہ treason اللہ کیا ہے کہ کوئی اللہ کی زمین پہ رہے اور اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو اس کے سوا اور کوئی گناہ جسے چاہے اللہ نہ آفر اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر دوسری بات جو شرک کی برائی کے تعلق سے ہے کہ شرک سے عامال برباد ہوتے ہیں مطلب جو عامال ہے برباد ہو جاتے ہیں ایک انسان کے اگر وہ شرک کا جیسے بھیانک گناہ کرے تو اس کی good deeds ویسٹ ہو جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرمایا اگر آپ شرک کرو آپ کی سب نکیاں برباد ہو جائے گی اور یقیناً آپ ان لوگوں میں ہو جاؤں گے جو مقصان میں ہے خسارے میں ہے یہ کس کے بارے میں ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتا چلا کہ سب سے نیک انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ بھی شرک کریں سب نکیاں برباد ہو جائے گی مطلب سارے good deeds ایک ہم ایمج کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ اگر good deeds کے ساتھ میں شرک ایڈ ہویا ہے تو سارے good deeds zero ہو جاتے ہیں برباد ہو جاتے ہیں اور میرے brothers and sisters تیسری چیز کہ آپ دیکھوں گے قرآن حدیث میں consistent rule ملتا ہے کہ آمنو پہلے ہیں آمنو صالحات بعد میں ہیں قرآن میں محمدہ 50 places میں یہ بات دی گئی ہے اور تقریباً 50 places میں یہ بات دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ دین آمنو و آمنو صالحات جو لوگ ایمان لیا ہے اور نیک عمل کی تو ایمان ہمیشہ پہلے ہے اب کوئی کہے گا یہ کیوں repeat کیا جا رہا ہے بہت بڑی وجہ ہے کئی بار کیا ہوتا ہے نا جو گلتیاں ہوتی یہ گمراہیوں میں آدمی پڑھتا ہے تو کوئی basic سی چیز میں جا کے mistake کرتا ہے اور اس میں جانسے وہ گمراہی میں پڑھ جاتا ہے تو میرے brothers and sisters دین میں صحیح جو ترجی ہے priorities have religion میں وہ کیا ہے صحیح ایمان صحیح عقیدہ اس کے بعد میں صحیح حمال یہ ہے دین کے اندر priorities ہماری اب سوال یہ ہے دعوت میں priorities کیا ہے ہمارے personal دین میں priority ہمارا ایمان صحیح ہماری عبادت صحیح دعوت میں first priority کیا ہے دعوت میں بھی first priority یہ ہے کہ ہمارا ایمان صحیح صحیح ایمان کی دعوت اور صحیح عمل کی دعوت یہ ہے دین کی اندر priorities یعنی ترجیحات کیا ترجیحات ہے کیا priorities ہے وہ یہ ہے کہ صحیح ایمان اور صحیح عمل یہ ہے priority اب میرے brothers and sisters ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں بہت ساری سوچ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ہم status of women کے بارے میں دعوت دیں گے ہم مسلمانوں کی image building کے اوپر focus کریں گے financial empowerment کی ہم بات کریں گے غلط فہمیاں misconceptions دونکرنی کی کوشش کریں گے تعلیم کی بات کریں گے political activism پہلے نماز لیکن نہیں سب سے پہلی چیز توحید ہے اس کے بعد میں صحیح عامال ہے چلیں یہ دیکھنے کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاد بن جبل کو یمن بھیجا تو انہیں بھی یہی بات کہی تھی سب سے پہلی چیز انہیں دعوت دینا کہ وہ توحید کو مان لیں اگر وہ مان لیں تو نماز پڑھنے کہنا نماز پڑھنے لگے تو زکاة دینے کہنا اور سب سے important چیز اگر آپ کسی کو بتانا چاہتے ہو تو سب سے خطرنات چیز آپ اسے سب سے پہلے بتاؤں گے اور یہی اسلام نے سکھایا ہے ہمیں اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں آگے یہ کہ میرے brothers and sisters آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ سب سے important priority اسلام میں ہے خلافت قائم کرنا حکومت ملنا حکومت میں اسلامی خلافت قائم کرنا this is the first priority اور میں یہ topic کو upfront face to face سامنے سامنے لینا چاہتا ہوں اور اس بارے میں صحیح بات کیا ہے کہ کیا خلافت قائم کرنا اسلامی خلافت قائم کرنا first priority ہے میں آپ کے سامنے کچھ evidences رکھنا چاہتا ہوں تو ان کے نزدیک سب سے first priority ہے حکومت یہ first priority ہے صحیح ایمان صحیح امل سے اوپر یہ priority ہے یعنی کہا کیا جاتا ہے کہ سب سے important چیز دعوت میں بھی حکومت قائم کرنے کی دعوت یہ سب سے پہلے جیسے example یہ دیا جاتا ہے کہ train کی engine اگر کنٹرول میں آ جائے تو پوری train کنٹرول میں آتی وہ لے پہلے engine کو control میں کرو تو پوری train کنٹرول میں آئے گی اور یہ بات کہی جاتی کہ آپ کو کیا لگتا ہے میں نے خود face to face انٹریک کیا ہے لوگوں کی یہ سوچ ہے اور میں آپ کے سامنے فرنٹ رکھ رہا ہوں اور دلائل کے ساتھ میں ہم اس کا جواب دکھیں قرآن حدیث کے رشتی میں صرف نصیحت ہماری ہمارے مقصد ہے ہمارے مقصد یہی ہے کہ بھئی دین کی خدمت ہمیں سب کرنا چاہتے ہیں تو کیوں نہ ہم وہ طریقے سے کریں جو قرآن حدیث میں ثابت ہے کیوں نہ ہم وہ طریقے سے کریں جس سے اللہ کی رضا ملے جس سے قیامت کے دن جب ہم اللہ کے سامنے پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے پاس مقبولیت ملے acceptance ملے دنیا میں results آئے نہ آئے لیکن ہمارے کام صحیح منحج پر ہو صحیح methodology پر ہو صحیح طریقے کارتا ہے تو میرے brothers and sisters ان کا کہنا یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے words میں quote کر رہا ہوں word to word کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف کچھ عقائد کچھ عبادات بتانے بھیجا گیا تھا آپ کو کیا لگتا ہے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف کچھ عقائد اور کچھ عبادات پہنچانے بھیجا گیا تھا کہتے ہیں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک بڑے مقصد کے لئے بھیجا گیا تھا اور وہ ہے حکومت قائم کرنے کے لئے کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے میں آپ کے سامنے بات یہ رکھ رہا ہوں کہ یہ ایکزامپل جو ہے کہنا کہ حکومت وہ انجن ہے اگر کوئی انجن ہے تو وہ عقیدہ ہے توحید ہے اگر کوئی انجن ہے تو صحیح بلیف یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی دعوت آئیے قرآن حدیث دلائل کے روشنی میں ہم evaluate کریں کہ کیا ہے صحیح بات اب آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں ایک real real بات ہوتا کیا ہے کہ مہاشرے میں الگ الگ طرح کے لوگ ہیں کچھ توہید والے لوگ ہیں کچھ شرک والے لوگ ہیں کچھ بدات کرنے والے لوگ ہیں دینی گمراہیاں ہیں ایسے منج پہ چلنے والے لوگ ہیں اب سنیے آپ بہت important بات اگر صحیح عقیدے کی دعوت دیں گے تو ساتھ میں جتنے لوگ کھڑے ہیں ساتھ میں وہ numbers کام ہو جائیں گے یعنی کیا ہے معاملہ کہ اگر یہ کہیں کہ بھئی شرک کرنے والے بھی اوکے آؤ ساتھ میں بدت کرنے والے ساتھ میں آؤ ہم سب ایک ہیں تم بدت کر رہے ہو تم شرک کر رہے ہو کوئی بات نہیں ہم سب ایک ہیں دینی گمراہی پہ ہو ہم سب ایک ہیں تو اگر مان لیجئے کہ کوئی ایسا methodology لے اس کے برخلاف کوئی کہے کہ نہیں ہم توہید کی دعوت کلیر لی دیں گے ہم توہید کو توہید بولیں گے شرک کو شرک بولیں گے سنت کو سنت بولیں گے بدت کو بدت بولیں گے ہاں بھائچار کی مسلمانوں کی ہے اپنی جگہ پر اور وہ بھی برقرار ہے اجتماعیت کے الگ الگ لیبلز ہیں جیسے کہ آپ کو میں نے الجماع کے موضوع میں بتایا اجتماعیت ایک اجتماعیت ہے مسلمانوں کی اجتماعیت ہے لیکن سنسیریٹی یہ ہے کہ توہید کی دعوت دے دیں ایک اجتماعیت اپنی جگہ پر ہے وہ بھی برقرار ہے لیکن توہید کی دعوت دینا شرک کو غلط کہنا سنت بتانا یہ سنت ہے یہ بیدت ہے بیدت کا نا غلط ہے یہ کیا ہے ہماری سنسیریٹی دین کی تعلق سے گمراہیہ بتانا کہ دیکھو یہ گمراہی ہے یہ خٹا فلا ہے اس میں من جا کے گر جانا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ سنسیریٹی یہ اخلاص ہے لیکن سوال کیا ہے کہ اگر آپ صحیح دعوت دو صحیح عقیدے کی دعوت دو تو ساتھ میں جو لوگ ہیں وہ نمبرز کم ہو جائیں گے ڈکریز یا بڑھ جائیں گے یا ہم تیسرا ایک option دیکھیں کہ بزاہرن ڈکریز ہوں گے لیکن اللہ کی مدد کی ویعہ سے انکریز ہوں گے تو آئیے میں آپ کے سامنے پول لانچ کر رہا ہوں آپ کو vote کرنا ہے انشاءاللہ تین options آپ کی سکرین پر ہیں جو آپ کو صحیح لگتا ہے جواب آپ vote کریں 5 seconds میں دے رہا ہوں 5 4 3 2 1 دیکھیں یہ topic کے اندر ہم اپنی سوچ کو analyze کرنے والے کیا سوچ ہے ہماری results آپ کی سکرین پر آ رہے share results okay results میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 63 سے 70% لوگوں نے کہا ہے کہ بظاہرن تو decrease ہو جائیں گے لیکن اللہ کی مدد ساتھ ہو گی اور اس کا اثر increase ہو جائے گا اور بعض لوگوں نے کہا ہے increase ہو جائیں گے 21% mashallah very good optimism 21 to 33% لوگ انہوں نے کہا increase ہو جائیں گے 8% لوگ نے کہا decrease ہو جائیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں صحیح جواب کیا ہے میں آپ کے سامنے ایک سوچ share کرنا چاہتا ہوں yes جواب یہ ہے کہ بظاہرن تو decrease ہوں گے اور اس تعلق سے ہمیں یہ نہیں feel کرنا ہے کہ decrease ہو جائیں گے تو کیا ہوگا آئیے کم ہو گئے ہمارے ساتھ میں لوگ اس لئے میں شرک کو شرک نہیں بلوں میں بدت کو بدت نہیں بلوں گمراہی کو گمراہی نہیں بلوں سب صحیح سب صحیح ہم سب ایک ہیں ایسے کروں تو بظاہرن اس سے increase دیکھ سکتا ہے لیکن وہ actually decrease ہے اور اس میں بظاہرن decrease دیکھے گا لیکن actually increase ہے کیسے میں آپ بتاتا دیکھئے calculator کہے گا کہ یہاں پہ تو صحیح عقیدے والے لوگ رہیں آپ کے ساتھ دلت عقیدے والے آپ کے ساتھ اس انگل سے نہیں رہیں بظاہرن لیکن calculator کی بات ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی calculator کی بات ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی کیوں اب جیسے مثال کے طور پہ پیارے نبی محمد صلی اللہ نے فرمایا صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اب آپ دیکھو کہ اگر کسی کے پاس ایک لاکھ رو پہے ہے وہ دس ہزار صدقہ دیتا ہے تو calculator کہے مال کم ہو گیا اب تمہیں پاس 90,000 بچے ہیں کم ہو گیا لیکن نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ کس کی بات مان ہوں گے کلکولیٹر کی بات مان کی نبی صدقے ٹھیک ہے اور کوئی جواب اس میں add کرنا چاہے کوئی الگ جواب جی ہاں جی میں کہنا چاہوں گی یس فسی کلکلیٹر پہ کم دکھائی دیں گا لیکن ایکچولی اس میں اتنی برکا رہیں گی کہ آواز کم ہے بہت کم ہے جی بہت کم آواز جی آوکے تو ہم ہاں سسٹرز وردرز یہ ہمارا ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو خبریں دینا کب کی طرف سے نہیں وہ اللہ کی طرف سے ہم تک اور جو خبریں ہیں وہ کبھی غلط نہیں تو کیلکلیٹر کہہ رہا ہے تمہیں پیسے کم ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں کم ہوئے تو ہم یہی مانتے نہیں کم ہوئے نہیں کم ہوئے اور پیسے سے کیا فائدہ ہوتا ہے وہ پیسہ نمبرز نہیں پیسے سے کیا بینیفٹ ملتا ہے یہ ہے اصل بات تمہیں برادرز ان سسٹرز نبی ہزار ایک لاکھ سے بھاری یہ ہو کیسے بھاری اللہ جانتا ہے ہم نہیں تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کم نہیں ہوتے ہیں کم نہیں ہوتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں تو یہ ہمارا بلیف اب یہاں تک یہ بلیف ہے کہ یہ مانو کہ ہم سب ایک ہیں شرک کر رہے ہو بدت کر رہے ہو توحید ہے سنت ہے بدت ہے سب ایک تو اب اس میں بظاہرن تو ایسا لگتا ہے کہ نمبرز بڑھ گئے لیکن اس میں پرابلمز ہیں ایک ہو رہا ہے آواز ایک ہو رہی نہیں ہو رہی ایک ہو رہی ہے نہیں ہو رہی اوکے جی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پھر تو یہ ہوا کہ توحید بھی صحیح شرک بھی صحیح سنت کرنا بھی صحیح بدت کرنا بھی صحیح حدیث پہ چلنا بھی صحیح صحیح موضوع حدیث پہ چلنا بھی صحابہ کے راستے پر چلنا بھی صحابہ کے منعج کی مخالفت کرنا صحابہ کو گالیاں دینا جو بعض مسلمان اپنی گلتی میں کر رہے ہیں گبراہی میں کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ٹو پلس ٹو فائی بھی صحیح ٹو پلس ٹو سیکس بھی صحیح ٹو پلس ٹو سیل بھی صحیح یہ تو ایک بہت بڑی مسٹیک ہے اور جیسے کہ ایک کوٹ کی آیات ہے یہ کوٹ کی آیات ہے کہ آپس میں ہم ایک ہو جائیں جس پر ہمارا اتفاق ہے اور ایک دوسرے کو معذور سمجھیں جس میں ہمارا افتلاق ہے تو یہاں ہم ایک پلیٹ فارم رکھ سکتے ہیں اس چیز کے لئے جہاں پر کومن مسائل حل کیے جائیں لیکن یہ سوچنا کہ اب اس کے اندر اگر کوئی یہ سوچے اگر کوئی اس طرح سے سوچتا ہے کہ ہم یہ بات کرنا بند کر دیں ہم یہ ٹاپک پر ڈیل کرنا بند کر دیں اور دعوت میں ہم یہ کہیں سب صحیح ہے یہی ہماری دعوت ہو جائے یہی ہماری دعوت ہو جائے تو پھر تو افسوس کی بات آپ دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت اور مسلحت کے طور پر منافقوں کے ساتھ میں بھی ان کو ساتھ میں رکھا یہودیوں کے ساتھ بھی ڈیل کیا لیکن یہ نہیں کہا کہ ہماری دھرم بھی صحیح ہماری دھرم بھی اسلام صحیح اسلام کی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن لی اور کلیر لی دیا لیکن مدینہ کے اندر شروع کے دور میں یہودیوں میں ساتھ میں پیک تھا پریٹی تھی تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ یہودی دھرم بھی صحیح اسلام بھی صحیح وہ اپنی جگہ پر وہ ایک پلیٹ فارم ہے ضرورت پورا کرنے کے لیے جیسے مثال کے طور پر سارے اہل امن الگ الگ مذہب کے بھی ساتھ میں آ سکتے ہیں کچھ معاملوں میں جیسے ابھی یہ بابا سے دیل کرنا پینڈیمک سے دیل کرنے میں سارے انسان سب مذہب کے ساتھ میں آئیں گے تاکہ سب لوگ مل کے ڈیل کریں کومن پرابلم ہے سب کا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب دھرم صحیح تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب یہ چیز وہاں تک چلے جائے کہ دعوت وہی بن جائے سب دھرم ایک ہے تو جاکہ وہ گھبراہی ہو جاتی ہے یہی چیز کا ایک ورشن مسلم ورشن بعض لوگ اس طرح سے پروموٹ کرتے ہیں تو آئیے ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط فرس پوائنٹ میں آپ کے سامنے کچھ دلائل رکھنا ہوں فرس پوائنٹ اور آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ دلائل کو آپ سوچ کر گوھر کریں does it make sense گوھر کریے انشاءاللہ فرس پوائنٹ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر حکومتی قائم کرنا ان کا مقصد ہوتا مکہ میں یہ حکومت مل رہی تھی مکہ میں ہی ہم دیکھتے ہیں واقعہ ہے آپ دیکھیں گے آکے کہا کہ ہم آپ کو اپنا باچھا بنایں گے باچھا آپ سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا سوچا کہ ہاں چلو باچھات مل رہی ہے حکومت مل رہی ہے اب میں حکومت حاصل کرلوں بعد میں آہستہ آہستہ اسلام بھی لے آنگا وہ بھی نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی نہیں کیا بھیک ایک کلیئر کٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ہونسلی رکھ دیا دوسری بات کیا یہ خیر خواہی ہے کیا یہ خیر خواہی ہے کہ توہید کی کلیئر دعوت نہ دی جائے یا کیا یہ سنسیریٹی ہے آپ کو توہید پتا ہے اگر تو اگر نہیں پتا ہے تو پھر الگ بات ہے آپ کو توہید پتا چلنا چاہیے آپ کو توہید کیا ہے پتا ہونا چاہیے یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر شرک الگ الگ شکلوں میں آتا ہے ایک شرک وہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ربوبیت میں شرک اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں کنٹرولیں ماننا وہ بھی دیتے ہیں اچھا برا ان کے ہاتھ میں بھی ہے اور ایک ہے اللہ کے جیسا کوئی اور بھی ہے یہ کہنا اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا اللہ کی ربوبیت میں اللہ کے اسماح و صفحات میں اللہ کی عبادت میں لیکن ایک بات سمجھیں کہ اگر کسی کو پتا ہے اور وہ نہیں بتا ہے نہیں بتا رہا کیا یہ خیر خواہی ہے اس انسان کے ساتھ کہ کوئی کھڑے میں جا کے گرنے والا ہے اور اگر اسے اسے یہ بات بتائی نہیں جائے کہ تم گرنے والے ہوئی کھڑا کھلا ہے تو کیا یہ سنسیریٹی ہوگی اس انسان کے ساتھ کیا ایسا کسی بھی انسان کو کرنا چاہیے کہ کوئی کھڑے میں گر رہا ہے اس کو پتا ہے کھڑے میں گر رہا ہے نہیں بتاؤں تو یہ کیا بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النسیح دین خیر خائی کا نام ہے صحابہ نے پوچھا کس کے لیے اللہ کے ساتھ خیر خائی سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کہ تم اللہ کے خیر خواہ اللہ تعالی نے جو کہا جو نصیحت ہے جو تمہیں سنسیریٹی اللہ کے ساتھ وہ خیر خواہ اللہ کے ساتھ ہی ہے کہ اللہ کے لیے سب کام کیا جائے والی کتاب ہی ہے اللہ کے کتاب کے ساتھ خیر خواہی والی رسول ہی اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کتاب پہ چلنا رسول کی فرما برداری کرنا مسلمانوں کے جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ خیر خواہے ہیں مسلمانوں کے عوام جو ہے ان کے ساتھ بھی خیر خواہے ہیں تو خیر خواہی اسلام میں سکھایا ہے اور وہ خیر خواہے اگر ہم نہیں کریں تو کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چل رہے ہیں اس حکوم پہ چل رہے ہیں نمبر تین کیا اس طریقے سے اللہ کی مدد ملے گی شرک کرنے والا ہے کوئی تعویز پہنا ہوا ہے آؤ ہم سب ساتھ میں ہم سب ایک ہیں کیا اس طرح سے اللہ کی مدد ملے گی آپ انہیں توحید نہیں بتاؤں گے آپ انہیں شرک نہیں بتاؤں گے غلط ہے تو کیا یہ اس طریقے سے اللہ کی مدد ملے گی نمبر چار کیا یہ پلان سے اسلامی حکومت خائم ہوگی آپ کو پتا ہے دنیا میں مسلمانوں میں میں انمیوٹ آپشن دے رہا ہوں آپ لوگ جواب دیں گے مسلمانوں میں اکثریت صحیح اقیدے والوں کی کی غلط اقیدے والوں کی ٹوٹل دنیا کے مسلمانوں اکثریت کس کی ہے بتائیے یہ شہناز بانو محمد صرف راست اکثریت کس کی ہے والے مسلمان اکثریت تو ہے کہ جو نہیں ہے جی بلکل صحیح اور کیا کوئی اور جواب اور کوئی اضافہ سیبھا ایک اور بات ہے دو کلاس نہیں نہیں ایک بات ہے کہ دو کلاس ہو گئے ہیں صبح میں بھی اور ابھی بھی تو پھر تو نیٹ ڈاؤن ہو گیا ہے ختم میں اللہ آسانی کرے اللہ آسانی آپ بیٹیو بھی کوشش کریں یہ سا برادہ سرفراس جی اسلام علی اکثریت اکثریت جو ہے شرک کر رہی ہے کس نے کیا اکثریت شرک کرنے والوں کی اب اگر حکومت بنے گی تو اکثریت کس کی ہوگی لالت اقیدے والوں کی ہوگی پھر کیا ہوگا ریزائٹ پھر ریزلٹ یہ ہوگا کہ جو حکومت بنے گی اگر مان لوگ حکومت بنے گی تو کونسی حکومت بنے گی ایک اور غیر اسلامی حکومت بنے گی ایک اور غلط چیز کی حکومت بنے گی اس کی مثال ہے آپ کے پاس افغانستان وغیرہ میں لوگوں نے سب طرح کے لوگوں نے مل کر پہلے کیا پھر بعد میں آپس میں ہی جنگی ہونے لگی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ضبورت ایک الگ ٹاپک ہے لیکن یہاں بات ہی کر رہے ہیں کہ جو 이�امی حکومت کا یہ پلان بتایا جاتا ہے اس سے اسلامی حکومت نہیں قائم بنے والے اس سے ایک اور دنا اسلامی حکومت قائم بنے والے کیوں کیونکہ اسلامی حکومت کا یہ سسٹم ہی نہیں جو اسلام نے بتایا یہ سسٹم ہی نہیں میں ابھی بتاتا ہوں کہ آپ دیکھئیں کہ اگر چھے فٹ کی جسم پر توحید نہیں قائم کر سکتے ہیں ادبای سنت نہیں قائم کر سکتے ہیں اسلامی حکومت کا یہ پلان بتایا جاتا ہے اس سے اسلامی حکومت نہیں قائم بنے والی اس سے ایک اور آن اسلامی حکومت قائم بنے والی کیوں کیونکہ اسلامی حکومت کا یہ سسٹم ہی نہیں ہے جو اسلام نے بتایا یہ سسٹم ہی نہیں ہے میں آگے بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اگر چھے فٹ کی جسم پر توہید نہیں قائم کر سکتے ہیں ادبائی سنت نہیں قائم کر سکتے ہیں لیکن زمین پہ قائم کریں گے لوگ بلکے ہیں زمین پہ ہم حکومت قائم کریں گے اسلامی کہ آپ چھے پر کی جسم پہ پہلے قائم کرو پہلے یہاں پہ تو اتباع سنت کرو سنت میں عمل کرو اور توہی کو قائم کرو آپ کے ساتھ میں جو لوگ ہیں ان کے اوپر قائم کرو تو پھر بعد میں وہ دوسری بات ہوگی اور ہم دیکھیں پانچویں پوائنٹ کہ سارے رسولوں کا کیا مقصد تھا اللہ تعالیٰ فرمایا رسولوں کی کیا دعوت تھی سنیے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور تاغوت جو سارے جو معبودہ نے باطلا ہے جو سارے جھنٹے معبود ہے ان سے بچو یہ تھی سارے نبیوں کی دعوت توہید تھی ان کی دعوت یہ ان کی دعوت تھی تو سارے نبیوں کا کیا مقصد تھا آپ خود دیکھو اگلی چیز سارے نبیوں کی دعوت آپ دیکھئے جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا عَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْخِ عِلَئِ کہ ہم نے آپ سے تہلے جو بھی رسول کو بھیجا اسے یہ وحیدی اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا آنَا فَابُدُونَ کہ نہیں ہے کوئی معبود بھرق سوائے میرے تو صرف میری ہی عبادت کرو تو سارے نبیوں کی دعوت یہی تھی کہ نہیں ہے کوئی معبود بھرق سوائے اللہ کے اللہ ہی کی عبادت کی جائے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ عبادت جو ہے ساری عبادتیں صرف اللہ کے لئے خاص ہو یہ تھا سارے نبیوں کا مقصد آپ دیکھئے پچھلے نبیوں میں سے چار نبیوں کا نام آپ کی سکرین پر ہے عیسیٰ علیہ السلام نوہ علیہ السلام شعیب علیہ السلام صالح علیہ السلام پڑھئے اور ایسی کئی مثالیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب کے سب نے اپنی قوم کے لوگوں کو کیا دعوت دی آپ دیکھئے پڑھ کر دیکھیں کیا دعوت دی انہوں نے کیا وہ پولیٹیکل مقصد لے کے نکلے تھے پولیٹیکل کیمپین لے کے نکلے تھے کہ چلو مجھے حکومت چاہیے چلو آپ لوگ سب مجھے سپورٹ کرو میں یہاں کا حکومت حاصل کروں تو یہ مقصد تھا کہ ان کا اللہ عبود اللہ بچ سے نہیں بتاگو اللہ ہی کی بھارت کرو تاغوت سے بچو اور آپ دیکھو کہ پچھلے ربیوں میں کتنوں کو حکومت ملی کتنے ربیوں کو حکومت ملی گنے چنے نبی آپ کو ملیں گے جنہیں حکومت ملی اکثر کو حکومتیں نہیں ملی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے قوموں نے ان کے پیغام کو نہیں مانا اکثر کے معاملہ ایسا ہی ملتا قرآن و حدیث میں جو ذکر ہے تمہیں بھائیوں میں بہنیں کیا وہ سارے انبیاء ناکام ہیں کیا وہ سارے انبیاء ناکام ہیں اگر کامیاء بھی اس اکول ٹو حکومت اور حکومت نہیں ملی تو کیا وہ سب ناکام تھے آپ دیکھیں کتنے انبیاء کا قتل کر دیا گیا قتل قرآن میں ذکر ہے کتنوں کا ان کی قوموں نے انکار کیا تو کیا یہ سب ناکام ہیں انبیاء کیا یہ سب نبی پروفٹس آف اللہ یہ سب ناکام تھے بلکل نہیں بلکل نہیں یہ ایک رونگ سوچے جو لوگوں میں آمیں آپ خود دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر تیرہ سال تک جو دین کی دعوت دی وہ کیا تھے سیاسی کوشش دی ایک پولٹیکل کیمپین لے سکتے دیں کوئی بھی ٹاپک لے کر ایک پولٹیکل کیمپین چنو کر سکتے دیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ماملہ تھا سنسیریٹی کے ساتھ انہوں نے صرف لوگوں کو اللہ تعالیٰ انسان ہو کا مالک ہے اس کے تعلق سے رہنمائی دی اس کے تعلق سے صحیح بات بتائی بس ان کا کام تھا پہنچانا دین کی دعوت دی ایسا بھی نہیں تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے اٹیک کیا مدینہ پر جا کے مدینہ کو لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور یہ ان کا طریقہ تھا اور یہ ان کا سسٹم تھا آپ دیکھئے کہ قرآن و حدیث میں ایک اور دلیل آٹھوی دلیل قرآن و حدیث میں یہ پیشنگ کو ہی ملتی ہے کہ خلافت ہر زمانے میں نہیں رہے گی اور ایک زمانے تک رہے گی اور پھر وہ اٹھا لی جائے گی پھر سے واپس آئے گی خلافت کے تعلق سے جیسے میں آپ کو ایک حدیث بتانے والا لیکن ایک گروہ جو دین پر صحیح عقیدہ و انہچ پر قائم ہے وہ ہر زمانے میں رہے گا آپ دیکھیں مثال کے طور پر آپ کے سامنے حدیث آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزالو تعفت من امتی ظاہرین علی الحق میری امت کا ایک گروہ رہے گا جو کلیلی حق پر ہوگا لا یدر رحم انخضلہ جو لوگ انہیں چھوڑ دیں گے انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا حتی ایاتی آمرو اللہ یہاں تک کہا کہ اللہ کا فیصلہ آجائے وہ ہم تدالی کا اور وہ اسی حال میں ہوں گے قیامت تک کے لیے ایک گروہ رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے سے لے کر قیامت تک ایک گروپ ہمیشہ رہے گا اس امت کا جو کلیلی حق پر ہوگا ظاہرین علی اللہ مطلب حق کی دعوت جو مین مقصد ہے دعوت دین کی دعوت پہنچے حق پیدا پہنچے اس کا ایک گروہ رہے گا ہر زمانے میں نہیں تاکہ حق کی دعوت چلتی رہے کم سے کم ہر زمانے اور دور میں رہے گا یہ گا لیکن آپ دیکھئے کہ خلافت کے تعلیٰ سے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکون نبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکونہ کہ نبوت رہے گی تب تک جب تک اللہ چاہے گا یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تب تک رہیں گے دنیا میں جب تک اللہ چاہے گا ثم یرفعہ اتشان یرفعہ پھر نبوت اٹھالی جائے گی جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تب نبوت اٹھالی جائے گی پھر خلافت رہے گی جو منحج نبوت پر جو نبوت کے منحج پر ہوگی جو خلفہ راشدین تھے وہ رہیں گے اور وہ زمانہ رہے گا تب تک جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ جب چاہے گا وہ بھی ایسی خلافت اسے بھی اٹھالی گا یعنی کہ نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا خلافت رہے گی تب تک اللہ چاہے گا اور جب اللہ چاہے گا اللہ تعالیٰ خلافت کو ایسی خلافت کو منحج نبوت والی خلافت کو اٹھالے گا ثمت تکونو ملکن آدن پھر ایسی بادشاہت ہوگی آدن یعنی جیسے بائٹنگ اس کا کچھ افیکٹ ہوگا فیقونو ماشاءاللہ وہ تب تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا ثمت تک اللہ چاہے گا فی جب اللہ چاہے گا اٹھانا تب وہ اٹھالے گا ثمت تکونو ملکن جبباریا پھر ایک زبردستی والی جببار زبردستی والی ایک حکومت ہوگی حکومت ہوگی فتکونو ماشاءاللہ اور پھر اللہ جب تک چاہے گا تب تک وہ رہے گی ثمت تک اللہ چاہے گا اور پھر اللہ جب چاہے گا تو اسے بھی اٹھالے گا پھر اس کے بعد پھر سے خلافت ہوگی جو نبوت کے منحج پر ہوگی اور صحیح خلافت پھر سے آئے گی تو ہم دیکھتے ہیں صحیح خلافت ایک زمانے میں تھی بیچ میں چلے جائے گی یہ بادشاہت آ جائے گی اس کے بعد میں پھر سے خلافت آئے گی لیکن آپ دیکھوں گے کہ جو گروہ صحیح راستے پر ہے وہ تو ہمیشہ رہے گا اب اگر سکسس ان فیلئر حکومت میں ہوتا تو ہر زمانے میں خلافت بھی رہتی صحیح منحج پر ہر زمانے میں پائی جاتی اگر ایسا ہوتا لیکن ایسا نہیں ہے میرے برادرز اور سسٹرز تو آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں نیکس سیکشن آپ نے یہ ٹوٹل آنٹ دلائل دیکھے جو میں نے آنٹ دلائل آپ کے سامنے پیش کھی کس بات کی دلائل اس بات کی دلائل کہ ہمیں توحید کی دعوت دینی ہے اور جہاں تک یہ بنحج ہے کہ پہلے حکومت حاصل کرو تو ہم نے کیا پوائنٹ دیکھیں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالی نے سب سے بڑا گناہ شرک ہے بتایا ہے سب سے بڑا گناہ شرک ہے توحید کی دعوت سب سے این دعوت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مکہ میں ہی بس ہی حکومت مل رہی تھی مکہ میں ہی لے سکتے تھے اگر حکومت مقصد تھا اور اگر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد حکومت تھا تو وہ طریقے سے لے سکتے تھے سارے نبیوں میں پچھلے نبیوں میں آپ کو کتنے نبی ملتے ہیں جنہیں حکومت ملی تو کیا وہ سب ناکام تھے سارے نبیوں کی دعوت کیا تھی سارے نبیوں کی دعوت کیا تھی سب نے یہی دعوت دیا اللہ کی بادت کرو مابودان باطلہ کی بادت مت کرو سب کی یہی دعوت تھی تمہیں بھائی و می بہنیں یہ ہے طریقے کار جو ہمیں ملتا ہے نبیوں کا طریقے کار سارے پروفٹس کا طریقے کار انہوں نے اپنی سنسیریٹی سے دعوت دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقاہ میں کوئی پالٹیکل ایکٹیوٹی گون نہیں بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی سنسیریٹی کے ساتھ اخلاس کے ساتھ اور پھر اللہ تعالی نے حکومت رکھی تھی انہیں حکومت ملی جب مل گئے تو انہوں نے اللہ کے دیئے وے قانونوں کے حساب سے فیصلہ کیا اس میں کوئی شک نہیں لیکن مقصد یہ نہیں تھا کہ حکومت ملے مل گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بتایا ہوئے حکوموں کے مطابق فیصلہ کیا تو یہاں پر جو لوگ اسے منحج بناتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے حکومت ملے تو آپ قرآن و حدیث میں دیکھیں گے آپ کو یہ دلیل نہیں مل گئے قرآن و حدیث میں سارے نبیوں کا منحج دیکھتے ہوئے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکاتے ہیں تو ہمیں منحج ایک ہی مل رہا ہے وہیں توہید کی دعوت دو جو سب سے بڑا گناہ ہے جو سب سے خطرناک گناہ ہے آپ اس گناہ سے لوگوں کو رکھیں اب آپ سوچو کوئی میرے ساتھ میں ہے دعوت میں میرے ساتھ میں ہے کندے سے کندہ ملایا ہوا ہے میرے ساتھ میں ملتا جلتا ہے کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے اپنے ساتھ والوں کو توہید نہیں بتاتے پبلک کو نہیں بتاتے وہ ایک بات ہے اپنے ساتھ والوں کو بھی توہید نہیں بتائی جاتا ایک شخص تعویز پہن کر کے دین کی خدمت کر رہا ہے ایک شخص شف کر رہا ہے دین کی خدمت کر رہا ہے ایک شخص بدتیں کر رہا ہے دین کی خدمت کر رہا ہے ایک شخص گمرائیوں میں ہے انکار حدیث میں ہے کئی سارے طرح کی گمرائیوں ہیں دین کی خدمت کر رہا ہے یہ ہے دین کی خدمت تو آپ بتاؤ کیا ساتھ والوں کے ساتھ سنسیریٹی نہیں ہے کہ ان کو توقید بتاؤ ان کو سنت کا راستہ بتاؤ ان کو بدت سے بچنا بتاؤ ان کو قرآن و حدیث کا مقام بتاؤ حدیث کے اندکار سے بچاؤ یہ سنسیارٹی ہے نا یہی تو اخلاس ہے اب آپ سب میرے ساتھ ہو آپ سب یہ کلاس اٹین کر رہے ہو پندرہ ہفتے سے ماشاءاللہ یہ کلاس چل رہی ہے اور آج سپوسٹو بھی ہمارا لاسٹ ویک ہے سپوسٹو بھی بل رہا ہوں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر میں آپ کو بتاؤ نہیں اگر آپ کو میں نہیں بتاؤ یہ سب وقت آپ پندرہ ہفتے تک میرے ساتھ رہو اور میں آپ کو توحید ہی نہیں بتاؤ توحید کیا ہے میں نے نہیں بتاؤ اگر سنت کیا ہے نہیں بتایا میں نے آپ کو عقیدہ منحج کے کورس میں اگر میں نہیں بتاؤ عقیدہ منحج کا کورس ہے یہ کوئی فکر کا کورس نہیں ہے اور میں آپ کو عقیدہ منحج کے اندر نہیں بتاؤ یہ منحج نہ رہے تو آپ بتاؤ کہ قیامت کے دن کہ آپ کو نہیں لگے گا کہ آپ کو تو توحید پتا تھی مجھے بتا دیتے اگر آپ کو نہیں پتا تھی تو آپ کو نہیں لگے گا سنسیریٹی کہ ہمیں بتا دیتے ہیں آپ اتنے ہفتے تک ہمارے ساتھ تھے ہمارے سر تھے پیچر تھے آپ ہمیں بتا رہے تھے آپ نے توہید نہیں بتایا عقیدے کے کورس میں توہید نہیں بتایا اگر میں نہیں بتا تھا تو کیا یہ پکڑ دی ہوتی میری تو یقینا بتانا ہے اب میرے برادرزن سسٹرز جب یہ ساری باتیں سامنے رکھی جاتی ہے تو گلٹی تو فیل ہوتا ہے نا تو اس کا جواب کیا ہے بھی سنی جو لوگ ایسے حکومتی منحج رکھتے ہیں انہوں نے ایک انوینشن پیدا کیا جس کا نام انہوں نے رکھا ہے توہید الحاکمیہ وہ کہتے ہیں کہ توہید کا اصل مقصر ہے توہید الحاکمیہ حاکمیہ توہید کی ایک کیٹیگری انہوں نے بتایا یہ ہے اصل توہید آئیہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہے مطلب وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے اتخذو احبار ہم و روحبان ہم اربابا من دون اللہ وہ لوگوں نے جوز انکوشنز نے اپنے احبار اور روحبان اپنے عالموں کو درویشوں کو اپنے ربائز کو پریز کو رب بنا دیا اللہ کے اللہ انہوں نے رب بنا دیا ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھو اگر جوز انکوشنز نے ان کے ربائز ان پریز کو کو حکومت کا درجہ دے دیا لاز بنانے کا درجہ دیا صحیح اور غلط طے کرنے کا درجہ دیا تو یہ رب بنانا ہوا یہ ہے توہید الحاکمیہ وہ کہتے ہیں یہی اصل توہید یہی اصل توہید پہلے تو تو میں آپ کے سامنے بات یہ رکھنا ہوں کہ توہید کی جو تین کیٹیگریز ہیں روبوبیت قسمہ و صفہ ادادت اس میں روبوبیت میں شامل ہے آپ دیکھئے اور بابا مندون اللہ انہیں رب بنا دیا کدھیں رب بنایا جوز انکوشنز نے اپنے ربائز ان پریز کو رب بنایا جیسے مثال کے طور پر ہم یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ ہی خالق ہے بنانے والا ہے اللہ ہی دنیا کو چلانے والا ہے زندگی دینے والا موت وہی ہے موت دینے والا وہی ہے بیماری دینے والا وہی ہے شفا دینے والا وہی ہے رسک دینے والا وہی ہے اولاد دینے والا وہی ہے تو قانون دینے والا بھی وہی ہے اور اگر آپ قانون دینے میں یہ مانوں گے کہ کوئی اور اگر قانون دینے والا ہے تو آپ نے انہیں رب بنا دیا تو یہ رب بنانا ہے کیونکہ اللہ نے خود کہا اربابا مندون اللہ رب بنا دیا تو یہ روبوبیت میں شامل ہے یہ روبوبیت میں شامل ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا عادیب نے حاتیم جو پریشن بیگراؤنڈ سے آئے دیں انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکونو یا بدونہم وہ لوگ تو ان کی عبادت نہیں کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہا وہ لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے جب وہ لوگ ان پر کوئی چیز حرام کرتے ہیں تو وہ لوگ حرام سمجھتے ہیں اسے حرام بنا دیتے ہیں اور جب حلال بنا دیتے ہیں کوئی چیز تو حلال سمجھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی تو رب بنانا ہے کہ وہ لوگ جب حلال سمجھتے تو حلال بنا دیتے ہیں حرام جو وہ لوگ کہہ دیتے ہیں حرام بنا دیتے ہیں آپ کوئنٹ سمجھ رہے ہیں جیسے مثال کے طور پر ایک سے زیادہ شادی کرسٹین بائیبل میں دیکھیں گے کئی سارے ایسے کیریکٹرز ہیں جن کی ایک سے زیادہ بھی گئی ہیں پھر بھی کرسٹین جو بریس ہے انہوں نے اسے حرام بتایا ہے جویش ربائیز ہے اسے پروہیبیٹن بتایا ہے لیکن ان کے سکرپچر میں کہیں بھی پروہیبیٹن نہیں ہے کتاب میں کہیں پروہیبیٹن نہیں ہے وہاں پہ حلال اور حرام جو ہوتا ہے وہ ان کے ربائیز ایمپریز بنا دی یہ حلال ہے پرمیسیبل ہے یہ نہیں پرمیسیبل ہے ان کا ایڈکٹ پاس ہو گیا ان کا ایک ججمنٹ آ گیا تو وہ چیز پرمیسیبل ہو جا کے پروہیبیٹن ہو گیا اسلام میں ایسا نہیں ہے اسلام میں حلال و حرام کہاں سے آتا ہے قرآن حدیث سے آتا ہے علماء ہم تک حلال و حرام پہنچاتے ہیں علماء خود حلال یا حرام بناتے نہیں بنانے والا حقیقت میں اللہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم تک پہنچایا حلال و حرام کرنے والا خود اللہ ہے تو آپ یہ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ربوبیت میں شامل ہے اب یہاں پہ کیا ماملہ ہے کہ اللہ کے کلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں یہ توحید ربوبیہ میں ہے اور آپ بتاؤ کہ اگر توحید الحاکمیہ نام کی کوئی چیز ہے وہ ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے ہم کہہ رہے ہیں وہ ربوبیہ پہشان ہوگا لیکن صدا یہ بتاؤ کہ باقی سب نہیں بتانا ہے توحید میں ایک ہی پاتھ بتانا ہے توحید کے ایک ہی حصہ بتانا ہے کیا یہ نہیں بتانا ہے کہ خالق اللہ ہے چلانے والا اللہ ہے آپ کسی اور کے بارے میں یہ مت مانوں کہ فلا کرم کر دیں فلا رحم کر دیں فلا مدد کر دیں یا فلا مدد نہیں اللہ ہے مدد کرنے والا اللہ ہی کے حال میں سب کچھ ہے اللہ ہی یہ کرم کرنے والا آپ خود بتاؤ کہ کوئی اگر کسی انسان کو تعریف کرتے کرتے اس مقام پہ بٹھا دے اس مقام پہ رکھ دے جس کے اندر یہ مانیں کہ یہ ہے یہ سب کچھ سنتے ہیں سب کچھ جانتے ہیں علم ہے ہر جگہ کوئی انسان کے نطاقت نہیں ہے کہ سب جگہ کی بات اسنے لیکن مانتے ہیں لوگ کہ فلا ہمارے جو فلا نیک بندد ہے اللہ کے وہ ہر جگہ کی بات سنتے ہیں ہوں گے کی پکار وہ بھی سنتے ہیں تو یہ اگر کوئی کہہ رہا ہے تو کیا یہ بتانا نہیں ہے یہ کیا توحید کا حصہ نہیں ہے اگر کوئی کہے کہ وہ حکومت کے تعلق سے جو بات ہے وہ بتائیں گے ہاں وہ توحید اور رمو بیاء کا حصہ بتائیں وہ بھی لیکن یہ بھی بتائیں کہ ہر چیز چلانے والا اللہ ہے یہ بھی بتائیں کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے یہ بھی بتائیں کہ ساری عبادت کسی اور کے لئے نہیں کوئی مقام پہ جاتی عبادت نہیں کرنی عبادت صرف اللہ کی کرنی یہ بھی بتائیں یہ خیر خواہی ہے تو آپ دیکھئے کہ توحید الحاکمیہ کے تعلق سے جو بات ہے آپ دو باتیں ہاں دیکھئے نمبر ون وہ ربوبیت میں شامل ہے نمبر دو کہ اگر کوئی کہتا ہے ہم یہ بتائیں گے ہم یہ کہتے ہیں اصل توحید یہی ہے اور کچھ نہیں ہے توحید اور کچھ نہیں سب یہی توحید ہے یہ کیا بات ہے یہ سب توحید کا حصہ ہے یہ سب توحید کا حصہ ہے سب باتیں بتانا ہوں وہ بات ہی بتا نہیں لیکن ساری باتیں بتا نہیں کوئی ایک ہی چیز کو کہے کہ یہی ہے حصہ تو یہ تو وہی بات ہو گئی نا اللہ تعالی نے کہا کہ وہ لوگ جو دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور بن جاتے ہیں گروہ گروہ مثلا ایک ٹکڑا لے لیا آپ نے ایک ٹکڑا لے لیے توحید کا یہ حصہ لے لیے یہی ہے توحید یہی اصل توحید ہے اور کچھ نہیں یہ کیا بات ہوئی سب توحید جو پوری مکمل ہے وہ بتائیے خیر خواہی کے ساتھ بتائیے اب یہاں پہ آتے ہیں ہم نیک سٹیج پر ہوتا کہا ہے نا میرے برادرز اور سسٹرز ایک گول بنایا کیا گول بنایا خلافت قائم کرنی ہے ایسا گول بعض لوگوں نے بنایا اسے اپنے دین کی دعوت میں پہلے انجن کو کنٹرول میں کرو گئے کاش ان کو پتا ہوتا ہے انجن عقیدہ ہے انجن عقیدہ ہے کاش ان کو پتا ہوتا ہے لبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی وہی کامیاب میں طریقے کار ان کا طریقے کار سہی لیکن نئی انہا نہیں بنایا ہے آپ سنگیے کیا پابل پرابلم یہ ہے ہر جگہ کسی نہ کسی کی حکومت ہے اب مسلم کنٹریز کی بات کریں گے وہاں کئی حکمران ہیں کئی رولرز ہیں کہیں پہ کوئی کنگ ہے کہیں پہ کوئی رولر ہے کہیں کوئی پرنس چلا رہا ہے کہیں کوئی پریزیدن چلا رہا ہے الگ الگ رولرز ہیں اب یہ رولرز کے خلاف بگاوت برپا کرنا ان کا کام ہے یہ اس سوچ والے لوگوں کا کام ہے جنہوں نے حکومت کو ٹاپ پرائرٹی بنا دیا ان کی پوری دعوت کا مقصد حکومت ہوتا ہے ہماری دعوت کا مقصد ہے عقیدہ ہماری دعاق کا مقصد ہے اقلی دعاق ان کی دعاق کا مقصد ہے حکومت تو جب یہ top priority ہے اب حکومت کسی کی چل رہی ہے اب ان کے خلاف بغاوت برپا کرنے کے لئے ایک problem آتا ہے کیا problem آتا ہے کہ وہ مسلم میں بغاوت برپا کر رہے ہیں تو یہاں پہ آتا ہے تقفیر کا topic تقفیر کا topic مطلب وہ مسلم حکمرانوں کو کافر بتانا یہ کافر ہے یہ کافر ہے یہ کافر بتانا یہ مقصد ہوتا ہے تاکہ ان کے خلاف بغاوت برپا کی جا سکے اب آپ یہاں پر دیکھوں گے کہ یہ topic دو topic connect ہوتا ہے last week جو ہم نے تقفیر کا topic پڑا اس ہفتے کا خروج کا topic یہاں پہ دونوں connect ہوتا ہیں اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سورہ مائدہ میں سورہ 5 آیت میں برپا کرنے کے لئے یہ آیت کوٹ کی جاتے ہیں یہ آیت بتائی جاتے ہیں کیا کہا جاتا ہے پڑھی آیت اور ہم سب آیت کے بارے میں سمجھیں گے یہاں پہ کیا مقصد ہے میرے brothers and sisters سمپل بات یہی ہے اگر آپ شورٹ میں بات سمجھیں گے اس topic کی کہ توحید ہمارا مقصد ہے ہاں حکومت کا topic کیا ہے ذرا آئیے دیکھئے یہ آیتیں اور بہت interesting یہ topic آپ ذرا سمجھ دیئے اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے نازل کردہ کیے ہوئے حکموں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافروں میں سے ہیں وہ کافر ہیں وہ لوگ کافر ہیں اب یہاں پر یہ آیت کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ یہ دیکھو یہ رولرز ہیں نا فلا رولر خاص طور سے تارگر کیا آیت ہے سعودی کے رولرز خاص طور سے کہا جاتا ہے دیکھو یہ لوگ اللہ کی قانونوں کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں دیکھو یہ غلط کام کر رہے ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وہ لوگ جو فیصلہ نہیں کرتے اللہ کے نازل کردہ حکموں کے مطابق وہ کافر ہیں یہ کہا جاتا ہے اب یہاں پر سنید یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کے اندر تفسیر میں دو ٹائپ مراد ہیں اگر کوئی حاکم کہے کہ میں اسلام کی قانونوں کو نہیں مانتا میں ریجیک کرتا ہوں میں نہیں مانتا تو یہ کفر ہو گیا کلیر کفر ہو گیا اب کیا ہوگا کلیر کی کفر اکبر ہو گیا اب حجت قائم کریں گے دلائل پیش کریں گے آپ کو سارے تقفیر کے سٹپس معلوم ہیں اور ابھی تقفیر کے حد تک شاید بات پہنچ سکتی ہے لیکن اگر کوئی یہ انکار نہیں کر رہا ہے کہ میں اسلام کو نہیں مانتا میں یہ قانونوں کو نہیں مانتا اگر انکار نہیں کر رہا ہے کوئی رولہ وہ لا الہ ان اللہ بحمد الرسول اللہ پڑھنے والا شخص ہے تو آپ دیکھئے ابن عباس نے اس آیت کے تفسیر میں کیا فرمایا یہ جو کفر اس آیت میں ذکر ہے یہ وہ کفر نہیں ہے جو ملت سے باہر کر دیتا ہے یعنی کفران دونا کفرین یہ ایسا کفر ہے جو حقیقی کفر سے کم درجے کا کفر ہے یہ ایسا کفر ہے جو ریال درجے سے کم درجے کا کفر ہے آپ کو یاد ہوگا نا ہم نے دیکھا تھا کہ نماز میں جو ہم نے جو تقفیر کے ٹاپک میں لاسٹ ویک سٹڑی کیا کہ اللہ تعالیٰ علاق رسول وحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلمی فسو وقتالہو کفر کسی مسلمان کو بالی دینا فست ہے اور اس کے ساتھ قتال کرنا کفر مسلمان کے ساتھ قتال کرنا کفر ہے کہا گیا لیکن وہ کفر کیا کفر ہے یہ کفرن دونا کفرن ہیں حقیقی کفر سے کم درجے کا کفر ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ اگر مسلمانوں کے دو گیروہ آپس میں قتال کرے تو ان میں صلاح کر دو سورہ حجرات سورہ 49 آیت نمبر 10 یہاں پہ کیا کہا گیا جو قتال کر رہے ہیں فائٹ کر رہے ہیں انہیں یہ نہیں کہا کافر ہے دو رہو یہ کہا گیا مومنوں کی دو گیروہ قتال کر رہے ہیں انہیں مومن کہا گیا پتا گیا چلا کہ وہ جو کفرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتال ہو کفر قتال کرنا کفر ہے یہ کفرن دونا کفرن ہے یہ حقیقی کفر سے کم درجے کا کفر ہے یہ وہ کفر ہے جو ایکچلی گناہ ہے آپ دیکھیں گے کفر کے دو ٹائپ ہیں اور جو لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں تو وہ لوگ یہ پلندر کرتے ہیں کفر اکبر اور کفر ازگر کفر اکبر وہ جو بڑا کفر جو اسلام سے باہر کر دیتا ہے اور کفر ازگر جو چھوٹا کفر ہے جو گناہ ہے حقیقت میں لیکن وارننگ کے طور پر اس کی سنگینی کو بتانے کے طور پر لوگوں کو اس سے بچنے کے لیے انہیں کہا گیا کہ یہ کفر وہ اسے بچے اس کو کفر کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا جیسے قتال کے لیے کفر استعمال کیا گیا یہ اللہ کے علاوہ اللہ کے قانونوں کے علاوہ کوئی اور چیز سے فیصلہ کرنا اسے کفر کہا گیا ہے لیکن عبداللہ ابن عباس نے بتایا یہ وہ کفر نہیں ہے جو کسی کو ملت سے باہر کر دیں بلکہ یہ وہ کفر ہے جو کفر دونا کفر ہیں انشاءاللہ تو ہم یہ بات کو سمجھ رہے ہیں تیسری چیز آپ یہ دیکھئے کہ کفر ازگر یہ اسلام سے باہر نہیں کرتا یہ کفر اکبر تک پہنچا دیتا ہے کفر اکبر تک پہنچا دیتا ہے اور یہ بات کو سمجھ رہا ہوں ایک تیسری بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیا آپ بتاؤ گھر کے اندر جو رولر ہوتا ہے وہ گھر کے اندر جس کا حکم چلتا ہے جس کا قانون چلتا ہے گھر کا کوئی ہیڈل تو فیملی ہو اگر فیملی میں مان لوگ کوئی ایسی چیز چل رہی ہے جو اسلام کے مطابق نہیں جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہے وہ بچہ مانگ رہا ہے کہ مجھے یہ گیم کھلنے دو اور بعض گھروں میں کوئی چیز یعنی اگر اسلامی چیز کوئی ہوتی ہے تو آپ بتاؤ کہ یہ جو گھر کے جو ہیڈز ہوتے ہیں یہ لوگ کیا کافر رہے ہو جاتے ہیں اگر وہ اجازت دیتے ہیں آپ سے میں سوال پوچھ رہا ہوں میں آپ کی انڈسٹیننگ ٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس ٹاپک پر جی سوال یہ ہے کہ اگر کوئی گھر میں جو ذمہ دار ہے وہ اللہ کے حوموں کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا نہیں ہوگا ہاں یا نہیں آپ کو کیا لگتا ہے گھر کے اندر کی بات 5 4 3 2 1 انڈ پولی اللہ اوپر ریزلٹس آپ کی سکریم پر جی ریزلٹس آپ کی سکریم پر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ 81% 79 to 81% لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کافر نہیں ہے اور 21 to 19 to 21 لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ کافر ہے تو میں آپ کو بتا آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی گھر میں کوئی بھی گھر اسلامی چیز سے بھی یہ غلط ہے یہ غلط ہے گناہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہو یہ کفر ہو گیا کفر اکبر ہے یہ کفر اکبر نہیں ہے ہاں انکار کر دے کوئی کہے کہ میں نہیں مانتا تو یہ کفر اکبر ہے لیکن اگر انہیں نہیں پتا ہے تو کفر اکبر نہیں ہے تو یہ کفر اکبر نہیں ہے تو brothers and sisters یہ کفر اکبر کیوں نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں کیونکہ یہ آیت کے بارے میں عبداللہ ابن آباس نے کیا کہا یہ کفر کفروں دونہ کفریں دیکھیں اگر یہ ٹاپک آپ نے لازٹ ویق تکفیر کا ٹاپک نہیں اٹم کیا تو آپ کو ہو سکتا ہے یہ چیز مشکل لگ رہی ہوگی لیکن کوئی تھی مشکل نہیں ہے دیکھیں جیسے قتال قتال ہو کفر آیا قتال کفر ہے مسلمان مسلمان قتال کرے فائٹ کرے کفر ہے لیکن کون سا کفر ہے یہ وہ کفر نہیں جو اسلام سے باہر کر دیتا ہے کیونکہ اگر اسلام سے باہر کر دیتا تو وہ دو لڑنے والے گروہ کو میں جا کے صلاح کرو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا توی فتانی من الکافرین کافروں کے دو گروہ اللہ تعالیٰ انہیں مومن کہا ہے یعنی مسلمانوں میں شامل ہے وہ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ آیت کے اندر مراد کیا ہے جیسے بہاں قتال کفر کہا گیا ہے اسی طرح یہاں پر اللہ کی حکموں کے علاوہ کسی اور کوئی اور حکم کے مطابق فیصلہ کرنے کو کفر کہا گیا ہے جی ہاں کفر کہا گیا ہے لیکن یہ وہ کفر نہیں ہے جو اسلام سے باہر کرتے ہیں یہ وہ کفر ہے جو کفرن دونا کفرن ہیں حقیقی کفر سے کم درجے کا کفر تو میرے برادرز اور سسٹرز کیسے بتا چلا ہمیں کیونکہ صحابی رسول صحابہ کہاں سے تفسیر کرتے تھے خب کی مرضی سے نہیں کرتے تھے ان کو سکھانے والے ان کے ٹیچر کون تھے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ اور میں وہاں موجود نہیں تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سکھایا کتاب کو سکھایا تب آپ اور میں تو وہاں موجود نہیں تھے کون وہاں موجود تھے صحابہ اکرام موجود تھے انہوں نے سمجھا ہم تک پہنچایا کیا سمجھا کہ یہ کفرن دونا کفرن ہے یہ کفر وہ کفر ہے جو ہاں کئی کفر سے کم درجے کا کفر ہے مطلب کیا کفر کے دو درجے ہیں ایک ہے کفر اکبر دوسر ہے کفر ازگر میں کیوں اتنا لمبا explain کر رہا ہوں کیونکہ 21% لوگوں نے wrong vote دیا ہے اس لئے میں پھر اسے explain کر رہا دو کفر ہے کفر اکبر کفر ازگر کفر اکبر بڑا کفر وہ کفر جو اسلام سے باہر کر دے کوئی کہا ہے میں اسلام کو نہیں مانتا میں تعلیم کو نہیں مانتا اسلام ہے لیکن میں نہیں مانتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا لیکن میں نہیں مانتا کفر اکبر ہو گیا ریجیک کر دیا کوئی کہا ہے کفر ازگر ہیں یعنی کہ کوئی کہا ہے میں اسلام کو مانتا ہوں پھر بھی حکم نہیں کر رہا ہے فیصلہ اللہ کے فیصلوں کے مطابق حکم نہیں کر رہا ہے تو پھر پھر یہ معاملہ ہے کہ گناہ ہے یہ یہ گناہ ہے لیکن کفر اکبر نہیں ہے وہ کافر نہیں ہوتا تو یہ بات کو سمجھنے کے بعد اگر گھر میں بھی کوئی اگر ایسے کر رہا ہے گلت کر رہا ہے لیکن کافر نہیں ہو گیا گنہ گار ہے کافر نہیں ہو گیا کیوں کیونکہ اگر ہم ایسا کہیں گے تو گھر گھر کی کتنے ساہے لوگ کافر ہو جائیں سب لوگ باہر تو یہ تو بلکل بات ہوگی اگلی چیز یہ ہے اس میں چوتھا پوائنٹ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں یہ جو بات ہے یہ بھی حکمرانوں کی بات ہوگی بعض لوگ اسے عوام پہ بھی پٹ کرتے ہیں عوام پہ جیسے مان لو کہ ہم ابھی نون مسلم دول میں رہتے ہیں انڈیا میں تو بولتے ہیں کہ بھئی یہ بھی کفر ہے یہ کیا بات ہوئی کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہ چکے ہیں دو پروف ہے نا اس کے دو پروف بتا رہا ہوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیر اسلامی حکومت مکہ میں رہ چکے ہیں تو کیا کفر تھا وہ نہیں اسی طرح کہ حبشہ جہاں پہ گیر مسلم حکومت تھی ابسینیا وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بھیجا تھا پہلی حجرت مدینہ سے پہلے حجرت کہاں ہوئی تھی حبشہ ہوئی تھی وہاں بیجا تھا وہاں گیر اسلامی حکومت تھی تو کفر کے حکومت کے انڈر میں رہے اور یہ چیز کرنا بھی کس کے لیے ہے حکمرانوں کے لیے عوام کے لیے تو یہ بات نہیں ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اور پانچمہ پائیٹ اگر کفر اکبر بھی ہو کفر اکبر بھی کہے کہ کوئی کہے میں نہیں مانتا تو پھر پانچ چیزیں بیچ میں آتی ہے جب کوئی لا الہ الا اللہ کہہ دے کوئی بھی مسلم لا الہ الا اللہ کہہ دے تو اسے کافر کہنے میں رکاوٹیں اسلام نے بتایا ہے جو ہم نے لیٹیل میں رکاوٹ کیا میں سب ابھی ذکر کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر پہلے تو قصد ہونا چاہیے ارادہ کہ ان کا ارادہ کیا تھا جب انہوں نے وہ کہا تو ان کا ارادہ کیا تھا ان کا قصد کیا تھا ان کا ارادہ کیا تھا یہ فرس بار مان لو کسی نے نین میں گول دیا غلط ہے مان لو کہ کوئی کہتا رہا ہے لیکن گن سر پہ رکھی بھی گن اور اس کے اندر کوئی بول رہا ہے تو پھر اس کا کیا ارادہ نہیں ہے فورس اگر ہے تو اللہ تعالیٰ ان تین امت چیزیں اس امت کے لئے معاف کی ہے الخطاو النسیان امت تکریحو علی بائی مسٹیک کوئی چیز ہو جائے پھول کے کوئی چیز کرے کوئی چیز فورس کر دی جائے اس میں قصد نہیں ہوتا ارادہ نہیں ہوتا تو ارادہ ہے تھا کہ نہیں تھا نمبر دو جہالت میں اننوائنگلی تو نہیں کہا ان کو معلوم نہیں یہ چیز اسلام ہے اور وہ کہہ دیا میں نہیں مانتا اب ان کو معلوم ہی نہیں تھا اننوائن چیز تھی جیسے ماد اتنے جبل نے آکے صدق کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہا ماد اسے کلمہ پڑھو جیسے بعض لوگوں نے جب فتح وقع کے بعد میں انہوں نے کہا کہ ہمیں لئے بھی ذات انباد مقرر کر دیجئے یہ پیڑ میں ہم جا کے اپنی تلوار کو لٹکائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں کہا کہ تم نے شرکی آباد کہی تم لوگ سب کافر ہو گئی یہ نہیں کہا ان کو معلوم نہیں تھا نئے نئے لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کی ان کو کریکٹ کیا لیکن انہیں یہ نہیں کہا ابھی تم لوگ فر سے کلمہ موڑو اب یہ تمہیں فر سے بیعت لے نہیں تو جہالت ہو کسی کو نہیں معلوم ہے تو بنجائش ہے مسلم ہے نا وہ لا الہ حلالہ کہہ رہا ہے نہیں معلوم تھا اس کو بھائی تیسری چیز کوئی عالم کی پیر ہی کر رہا ہے اب تک نہیں معلوم ہے یہ عالم صاحب مزگائیٹ کر رہا ہے اس کو نہیں معلوم ہے ابھی تک کہ عالم صاحب غلط ہے غلط راستے پر ہیں یہ نہیں معلوم ہے نمبر چار ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی چیزوں منا کر رہا بولے میں نہیں مانتا وہ کوئی دوسری آیت کی تاویل یا اسی آیت کی تاویل کے تحت اب تک اس کو یہ نہیں معلوم ہے یہ آیت سے میں جو سمجھ رہا ہوں غلط سمجھ رہا ہوں میں یہ کلیر نہیں ہوا اس کے لیے اور نمبر پانچ عجت قائم ہوئی کی نہیں ہوئی سارے دلائل سامنے پیش ہوئے کی نہیں ہوئے تو یہ پانچ رکاوٹے ہیں کوئی مسلم کو کافر کہنے میں کفر اکبر کی بات ہو رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو سائٹ پر لکھتا اگر کوئی کسی کے سر پر گن ہے اور وہ غلطی میں اگر وہ کہہ رہا ہے اس پورس میں غلطی نہیں پورس میں کہہ رہا ہے دواہ میں کہہ رہا ہے تو پھر اس کے اوپر وہ بوجھ نہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں یہ سعودی کی گورنمنٹ یہ فلا کنٹری کی گورنمنٹ یہ فلا جگہ یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں اسی وجہ سے یہ لوگ کافر ہیں اب اگر ان سے کہا جائے کہ اگر آپ کی گلی میں کوئی گنڈا ہے آپ اس کو وہ کرکیے کی نہیں کیے وہ گنڈا ہے میں پیسے کرک کروں تو پھر آپ کیا ہوئے مجبوری ہے ہماری مجبوری ہے تو آپ کی مجبوری آپ سمجھ رہے ہو اور وہ کنٹریز کی ان کی کیا مجبوری ہے اللہ پر چھوڑونا لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے مسلمانوں میں شامل ہیں آپ اپنی دین کی دعوت دو آپ دین کی دعوت دو اچھے سے دین کی دعوت پہنچانے میں لگو صحیح عبادت صحیح عمل صحیح عقیدہ صحیح عمل یہ فوکس ہونا چاہی ہمارا آپ وہ دعوت دو اور باقی کیا ماملہ ہے اللہ پر چھوڑو اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ہاں اپنے کام پر فوکس کریں انشاءاللہ خود کی مجبوری لوگ سمجھتے ہیں لیکن دوسروں کی مجبوری وہاں پر نہیں سمجھتے ہیں ہم آگے بڑھیں اس بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ خطرہ ہے نا یہ موضوع اس وجہ سے بھی خطرہ ہے بہت بڑا خطرہ کہ اگر ہم کسی مسلم کو کافر کہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مسلم اپنے بھائی سے کہے تم کافر ہو ان دونوں میں سے ایک پر تو واپس لڑکتے ہیں مطلب اگر وہ نہیں ہے تو وہ کہنے والے پر ہی واپس آجائے گی اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو وہ چیز اسی پر واپس آجائے گی اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم پر واپس آجائے کبھی بھی اسی وجہ سے ہمیں بچنا چاہیے اب یہ دیکھئے حدیث دعان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بادہ بن سامد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلایا فَبَعَنَاهُ اور ہم نے انہیں بیعت دی فَقَالَ فِمَا أَخَذَ عَلَيْنَا اور جو ہم نے بیعت لی جو وعدہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کے اندر کہ سنوں گے اور فرمابرداری کروں گے سنوں گے فرمابرداری کروں گے فِمَنْ شَتِنَا وَمَقْ رَحِنَا جو منشتِنَا وَمَقْ رَحِنَا خوشی میں بھی اور جب ناغوار گزرے تبھی بھی مطلب خوشی میں بھی کریں گے ناغوار گزرے تبھی بھی کریں گے وَأُسْرِنَا وَيُسْرِنَا آسانی میں بھی کریں گے مشکلوں میں بھی کریں گے وَأَثَرَتِنْ عَلَيْنَا اور چاہے ہم پر اثَرَتِنْ عَلَيْنَا چاہے ہمارے حق تلفی کی جائے اب یہ بتاؤ یہ تو غلط ہے کہ کوئی حق لے لیا جائے تمہاری حق تلفی کی جائے تو بھی تم اپنے حکمران کے خلاف بغاوت نہیں کروں گے سم یہ وطاعتی ان کی بات سنو انہیں فرمائے بارکہ وَإِنْ لَا نُنَازِيَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ اَهْلَهُ کہ ہم جو ذمہ دار ہیں ان کے پاس سے اس کے لئے جھگڑا نہیں کریں گے ان کے ساتھ حکومت کے لئے ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی سوائی یہ کہ تم ان سے اپن کفر ہوتے دیکھو یہ اللہ کے طرف سے تمہارے لئے ایک دلیل ہو اب یہاں سنویں کیا بات ہو یہاں بات ہی ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد لیا وعدہ لیا کہ ہر حال میں تم جو اپنے تمہارے جو رولہ رہنا ان کی بات سنویں گے سمی وطاعتی سنویں گے فرما برداری کروں گے مشکل میں ہو آسانی میں ہو خوشکوار گزرے اچھا لگے برا لگے تمہارا حق بھی یہاں تک آگے لے لیا جائے تو بھی تم بغاوت پر نہیں اتروں گے اب یہ کیا معاملہ ہے کہ اگر کہیں پر حکومت ہے وہاں پہ سب لوگ بغاوت پر لگے ہوئے ہیں تو کیا ہوتا ہے کوئی بھی جگہ جہاں پہ تب خوشالی ہوتی وہاں پہ جہاں پہ لوگ مل کے رہتے ہیں جہاں پہ لوگ انڈرسٹیننگ سے رہتے ہیں وہاں خوشالی ہوتے ہیں جہاں لوگ آپسی سویل وار میں لگے رہتے ہیں وہاں پہ بربادی ہوتی جیسے کہ ہم نے ریسل دیکھا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر یہاں تک روکا کہا کہ کوئی مسلم ہے نا مسلم رولر ہے تو اس کے خلاف تم بغاوت نہیں کریں گے اور پھر کہا اللہ انترہو کفران بواہن سبا یہ کہ تم دیکھو واضح کفر تو اب یہاں پر آپ دیکھیں تین چیزیں ہیں ترہو دیکھو ایسے نہیں سنی سنائے باقی ایسے نہیں میڈیا میں آ گیا پاورڈ آ گیا میں نے یہ دیکھ لیا اور بعض کنٹریز کا ایک دوسرے کے ساتھ پرابلم ہوتا ہے وہ لوگی دوسرے کے بارے میں خبریں ہوگا تو اللہ انترہو کفران بواہن کفر دیکھو وہ کیسا کفر واضح کھلا اعلانیہ کفر ہو مطلب کفر بھی ہو تو اعلانیہ کفر ہو تمہیں دیکھا تو یہ اللہ کے طرف سے گناہنے اور پھر بھی اگر مان لو کہ اوپن کفر کرے بھی کوئی حکمران اوپن کفر کرے اور سب لوگوں نے دیکھا تو بھی اس کے اندر قائدہ ہے اللہ تعالیٰ نے شراب و جوئے کے بارے میں کہا کہ اس میں جو نقصان ہے فائدے سے بہت زیادہ ہے فائدہ کبھی کچھ ہے لیکن نقصان بہت زیادہ ہے تو اسی لئے ہمیں شراب و جوئے سے روک دیا گیا کہ اس میں کچھ فائدہ ہے لیکن نقصان زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اپنی ہاتھوں سے اپنا آپ کو حلاقت میں مندلو ہوتا کیا ہے کہ بعض کبھی اگر ایسا بارنٹیل بھی ہو تو بھی بدا کیا گیا وہ بھی اس میں کیا ہے کہ اپنے آپ کو حلاقت میں مندلو بعض لوگ کیا ہوتا ہے امن والی جگہوں کو سیویل وار زون بنا دیتے ہیں یہی ایک پولٹیکل مزاج کی وجہ سے یہ سب بات ہم دیکھتے ہیں اور بعض لوگ اپنا پورا ٹائم پوری انرجی ایسی بغاد دفا کرنے میں جو چیز کریئٹ کرنے میں لگا دیتے ہیں بغاد دفا کرنے میں لگا دیتے ہیں تو آپ اس میں گوھر کریئے یہ آیت پر اللہ تعالیٰ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے زبور میں ذکر کیا نصیح کے بعد کہ یہ میری جو زمین ہے یہ میرے نیک بندوں کو وارث بداست میں ملے گی نیک بندوں کو مطلب آپ نیک بن جاؤ آپ کو ملے گی تو فوکس کیا ہونا چاہیے اپنا ایمان صحیح کرو اپنا عمل صحیح کرو آپ کو صحابہ سے صلب سے ایسے ایک اقوال ملیں گے کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ان پر ویسے حکمران مسلط کیے جائیں مطلب کیا اگر ہم لوگ اچھے ہوں گے تو ہم پر اچھے حکمران مسلط کیے جائیں گے اگر ہم برے ہوں گے تو ہم پر برے محکمران مسلط کیے جائیں گے تو یہاں کیا ہے کہ آپ لوگوں کو عوام کو معاشرے کو اچھا بنا ان کے ایمان کو صحیح کرو اب ان کے عبادت کو صحیح کرو ان کے عمال کو صحیح کرو ان کے اوپر اچھے حکمران مسلط کیے جائیں گے کہ زمین میرے نیک بندے اسے وراثت میں پائیں گے تو یہ طریقہ ہمیں سکھایا گیا اب کیلکیلیٹر کہتا ہے کہ توہید تم دعوت دوں گے توہید تھی تو پھر کیا ہوگا تمہارے نمبر کام ہو جائیں گے یہ سب کرنے سے غلط کو غلط بولنے سے نمبر تمہارے کام ہو جائیں گے تو نہیں صحیح کو صحیح کہیں گے غلط کو غلط کہیں گے صحیح ہے غلط غلط ہم یہ بات کلیرلی کہیں اب یہاں سوال یہ اٹھا ہے کہ حکمرانوں کی صلاح کیسے کریں حکمرانوں کی صلاح کیسے کریں لیکن آپ کو فرق سمجھنا ہے جب آپ کو کوئی فورڈ آتا ہے آپ پولٹیکل میسیجز آتے ہیں تو ہمیں سمجھنا ہے حکمرانوں کو انفرادی طور پر مخلص طور پر مشوروں کے ساتھ دین کی دعوت کے ساتھ انہیں سمجھایا جاتا ہے نہ کہ ان کے خلاف بغارت برپا کر کے ان کی اسلام ان کے نہیں ہوتی ہے تو معاشرہ نیک ہو جائے یہ ہماری کوشش ہو کہ حکمران ویسے طرح کے ہوں گے حکمرانوں کو پرسنل طور پر دعوت دی جائے سکھائے یہ بات ہم دیکھتے ہیں اب یہاں پہ ہم توارڈز اینڈ آ رہے ہیں اپنے اس ٹاپک کے وہ یہ کہ پھر اسلامی قانون اگر نافذ نہیں کرنا ہے تو ہے کیوں ایسا بولتے ہیں بولے پھر ہے کیوں قانون ہے کیوں اگر نافذ نہیں کرنا ہے کیوں ہے تو میں آپ کوئی بات بتاتا ہوں آپ کو بتایا بیٹی کی پروریش کی جو حدیث ہیں من آلہ جاریت ہے انہی حتی تب لوگا جو دو بیٹیوں کی پروریش کرے یہاں تک آکے بڑی ہو جائیں تو وہ میں اور وہ ایسے ہوں گے جو دو بیٹیوں کی پروریش کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اب آپ بتاؤ کہ کوئی شخص کی پاس ہے کوئی بیٹیاں ہی نہیں ہیں کسی کے پاس اگر دو بیٹیاں ہیں ایک بھی بیٹی نہیں ہیں وہ اس حدیث پر کیسے عمل کرے گا وہ اس حدیث پر کیسے عمل کرے گا تو ہم یہی کہیں گے تم نیت کرو باقی کسی اور کی بیٹی جا کے لے کے آجاؤ میں دو بیٹیوں پڑا دوں گا نہیں آپ کے پاس بیٹی نہیں ہے آپ یہ نہیں کر سکتے آپ اچھے دوسرے نیک کام کرو یہ بیٹی کی پروریش کرنے والا آپ کے لئے نہیں ہے یتین کی کفالت والا دپارٹمنٹ الگ ہے وہ کام کر سکتے ہو وہ کام کر سکتے ہو انشاءاللہ اب سوچو آنگ لگ جائے تو کیا کرنا ہے fire extinguisher لینا ہے آپ کو بجھانا ہے لیکن آنگ ہی نہیں لگی اب کیا کریں گے کیا آنگ لگائیں گے بولے مجھے fire extinguisher use کرنا ہے فائر extinguisher وہاں use کرنا ہے جہاں آنگ لگے جہاں آنگ نہیں لگے تو نہیں use کرنا ہے میں ایک بات کہنے کی گوشش کروں مثال کے طور پر جب احرام پہنٹے ہیں احرام حج اور عمرہ کے لئے جاتے ہیں احرام پہنتے ہیں ایک تکلیف ہوتی ہے سواب ہے اس کا عجر ہے اب کوئی ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہے حج اور عمرہ کرنے کے لئے پیسے نہیں ہے وہ کہے میں انڈیا میں بیٹے بیٹے یہاں ہی احرام پہنے تو ہم کہیں گے نہیں بھائی تمہاری یہ نہیں ہے احرام جو عمرہ کرنے جائے گا حج کرنے جائے گا اس کے لئے جس کے پاس دو بیٹی ہیں بیٹیوں کا عجر اس کے لئے جہاں آنگ لگے وہاں سا extinguisher use ہوگا جہاں پہ جو حج اور عمرہ کے لئے جائے گا وہ احرام ہے تو یہاں پوائنٹ سمجھئے میں بول رہا ہوں پوائنٹ یہ ہے جہاں جن کے پاس حکومت ہے وہ یہ کارنوں کو نافذ کریں گے جن کے پاس حکومت نہیں ہے تو آپ اپنا کام کرو توحید کی دعوت دو اتباہ سنت کی دعوت دو ایمان عمل کی دعوت دو کہاں آپ ٹائم بیس کر دو مخمال آنگ کے پیچھے بھرپا کرنے میں ان کا پورا ایجنڈا یہی ہے نقصان کیا ہوتا ہے جن کو سمجھا سکتے تھے توحید ساتھ والوں کو توحید بتا سکتے تھے ان کو نہیں بتا انہیں سنت کا راستہ بدت کرنا غلط ہے یہ سب بتاؤ یہ نہیں بتائیں گے نماز کیسے صحیح پڑھنا ہے نماز کا طریقہ بتاؤ اللہ کے قریب کرو بندوں کو صحیح راستہ قریب آنے کا راستہ وہی ہے قرآن و سنت پر چلنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راستہ پر چلنا تو وہ چھوڑ کر یہ دوسری چیزوں پر لگ جاتے ہیں تو یہ تھا اس موضوع میں ایک بنیادی بات اور میرے برادرز اور سسسرز یہ پورے ٹاپک کے اندر ہوتا کیا آپ سنیے میں کنکلوزن میں کہہ رہا پھر پھر آپ کو بتا رہا کہ ہم آج یہی ٹاپک بکھیں گے سیکنڈ ٹاپک ہمیں ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا ایک ہفتہ آپ کا پورس انشاءاللہ کیونکہ میں جو اگلا ٹاپک کور کرنا چاہتا تھا آج وہ ابھی تیس منٹ جو بچی اس میں کور نہیں ہوں تو یہ تیس منٹ ہم لوگ سوال جواب کے لئے رکھیں گے انشاءاللہ اس ٹاپک پر آپ کا کوئی بھی سوال سوال ہے آپ ڈیریکل سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آج ہی پوچھ سکتے ہیں نورمل ہی ہوتا ہے نیکس ویک پوچھئے تو آج آپ ہی آج ہی پوچھ سکتے ہیں لیکن میں کنکلوٹ کروں کنکلوشن میں بات یہ ہے میرے برادرز ان سیسٹرز جو لوگ یہ بات نہیں سمجھتے ہیں نا پوری باتیں کہ توہید فرس پرائیورٹی ہے سب سے بڑا گناہ شرک ہے پھر کیا ہوتا ہے یہ ون کرنے کی کوشش میں یہاں تک کہ شیعہ حضرات کو بھی ساتھ ہوں جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں صحابہ کو کافر بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن اوریجنل فارم میں نہیں تھا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اللہ نے اماموں کا سلسلہ چنگ کیا وہ لوگوں کو بھی کہتے ہیں ہم سب بھائی بھائی پھر کیا ہوتا ہے وہ کامپرمائز کا نتیجہ ہے کہ صحابہ کے خلاف باتیں بولنا بڑھ جاتا ہے کیونکہ کچھ ان کو بھی خوش کرو کچھ شیعہ لوگوں کو بھی خوش کرو کیونکہ وہ بھی خوش ہوں گے تو بعض صحابہ کے خلاف باتیں بولنے میں لوگ آگے بڑھ گئے اس لئے بڑھ گئے کیونکہ شیعہوں کو تھوڑا ان کو بھی کچھ کرنا ضروری ہے بھائی بھائی بتا رہے ہم سب کو اب ہوتا کیا ہے نقصان کس چیز کا ہوتا ہے نقصان یہ ہوتا ہے دعوت کا نقصان اور کہیں نہیں پہنچتے اچھے گھازے دینی جذبے والے لوگ اپنے پورے انرجی پورا ٹائم یہی پولٹیکل چیزوں پر ٹائم بیسٹ کر دیتے ہیں اصل دعوت دیتے ہی نہیں نقصان کیا ہوتا ہے نقصان یہ ہے کہ جذبے والے لوگ جب وہ چیز پر لگے ہوئے ہیں تو اصل دعوت کام دیکھا دعوت کا نقصان ہوتا ہے اور پھر کئی کئی جگہوں پر سیویل وار سیچویشنز پیدا ہوتی ہے بغاوت برپا ہوتی ہے فائدہ کیا ہوتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے دنیا میں لگے رہتے ہیں اسی چیز میں زندگی نکل جاتی ہے کاشکلون کو پتا ہوتا کہ اگر ایک انسان کو کوحید بتا دو کتنا بڑا فائد ہے ایک انسان کو سنت کا مقام بتا دو برد کرنا غلط ہی بتا دو قرآن اس سنت پر چلنا بتا دو کتنی بڑی دعوت ہے کتنا بڑا مقام ہے میرے برادرز اور سیسٹرز آپ کے سامنے میں نے یہ دعوت رکھی اب اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو اس بارے میں تو آپ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں لیکن صرف آج کے ٹاپکس میں بتا دو اچھا ایک اعلان میں کر رہتا ہوں کہ جو exams میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ certificate distribution ہمارا program ہوگا یہ program میرا ارادہ تھا next sunday رکھیں ابھی ہم اس program کو next sunday سے ایک ہفتہ آگے 28 تاریخ کو رکھیں اگلے سنڈے ہمارا last topic ہے قرآن کیسے سمجھیں 21st کو 28th کو certificate distribution program اگر آپ سب میں کوئی ایسا student ہے جس نے اب تک exam دینا شروع نہیں کیا suppose کرو میں کہتا ہوں ابھی شروع کرو 14 دن ہے 15 topics چودہ دن میں 15 topics انشاءاللہ آپ دے سکتے ہیں آپ دے دیں گے تو certificate distribution دن میں مجھے یہ خوشی ملے گی کہ میں آپ کو certificate announce کر کے آپ کو دیں انشاءاللہ 28th کو ہم certificate distribution program 9 o'clock same time پہ رکھیں گے 28 february ستھیک چودہ دنوں بعد چودہ دن میں 15 topic دے سکتے ہیں آپ انشاءاللہ کوشش کرو کمار کس لو بولو exam time آگیا ہے میرا روز ایک ایک topic بڑھے تو بھی آپ کر سکتے ہو ایک دن ایسا رکھو جس میں دو دو ٹاپک پڑھے جیسے میں نے ایک دن میں دو ٹاپک بڑھایا تھا آپ ایک دن ایسا رکھنا اس میں دو ٹاپک کرنا باقی سب ڈیلی ایک ایک exam دو ایک ایک exam سالے exams دو final exam دو finish کرو انشاءاللہ ایک course کرو امانداری سے کرو اچھی طرح سے کرو ختم کرو یہ مکو بعد میں بعد میں بڑے ہو جاؤ میں نے کیا تھا course strong condition course لگے exam لینے میں ابھی دو کا انشاءاللہ دو ایسے کر کے زندگی نہیں گزارنا اوکے انشاءاللہ seriously کرنا